السلام علیکم و اللہ ناصر بھائی فرام ملتان سوال آپ کا اس حدیث متعلق سعی مسلم میں کتاب الحج باب نقز القابط و بنا ایہا قابے کو گرا کر تعمیر کرنا یعنی قابے کی عمارت کو گرا کر نئی تعمیر کرنا اچھا جی رابی ہیں حضرت عطا انہوں نے کہا کہ یزید بن معاویہ کے دور میں اہل شام نے حملہ کیا اور قابہ جل گیا تو جو اس کی حالت تھی سو تھی مطلب جل گیا تو اسی جلی حالت میں رہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے اسے اسی حالت میں جلی ہوئی حالت میں رہنے دیا حتیٰ کہ حج کے موسم میں لوگ مکہ آنے لگے اور ابن زبیر چاہتے تھے کہ انہیں حمد دلائیں اور انہیں شام کے خلاف جنگ پر اوباریں تو جب لوگ آ گئے تو ابن زبیر نے کہا کہ مجھے قابے کے بارے میں مشرہ دو کہ گرا کر نئے سرے سے تعمیر کر دوں یا جو حصہ جل گیا وہ میں بوسیدہ حصہ دوبارہ تیار کرلوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا جتنا حصہ کمزور ہوا ہے اس کی مرمت کر دیں باقی کو اسی طرح چھوڑ دیں بہرحال عبداللہ بن زبیر نے یہ روایت آگے کی روایات بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا اور حتیم کی جگہ کو بھی بیت اللہ کی عمارت میں داخل کیا اور ایک دروازہ اضافی بھی کر دیا اب ایک ہے نا تو انہوں نے ایک کا اضافہ کر دیا تھا یہ اتنی روایت ہے اب اس روایت کو لے کر اہل شام پر تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے قابے کو جلایا تو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کے دور میں اہل شام نے حملہ کیا یعنی مکہ پر حملہ کیا اور کعبہ جل گیا اس میں یہ نہیں ہے کہ یزیدیوں نے یا یزید کے لشکر نے کعبے کو جلایا اس روایت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو لشکر شام سے حملہ آور ہوا تھا اس کا حملہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پر تھا تو یزیدیوں یا شامیوں نے بیتاللہ نہیں جلایا انہوں نے حملہ کیا اور بیتاللہ جلا اب یہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے بیتاللہ اس طرح جلا یا تو کسی نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی یا یہ کہ آگ جلائی گئی اور کوئی چنگھاری اڑ کر بیتاللہ کے پردے پر پڑی جس سے بیتاللہ کو آگ لگ گئی بہرحال صحیح مسلم کتاب الحج اور باب نکزل کعبتی وبنائیہ کعبے کو گرا کر تعمیر کرنا اس میں اتنا ہے کہ اہل شام نے حملہ کیا اور کعبہ جل گیا تو کعبے کو جلانے والے شامی نہیں تھے کعبہ کیوں جلا کیسے جلا اس میں یہ کام شامیوں کا کیا درہ نہیں ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے تاکہ جلا ہوا کعبہ لوگوں کو دکھا کر انہیں جو ہے وہ حمد دلائیں اور اہل شام کے خلاف جنگ پر اُبھاریں آگے کی روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما قتل کر دئیے گئے تو حجاج بن یوسف نے عبدالملک بن مروان کو اطلاع دیتے ہوئے لکھا جو کچھ ابن زبیر نے کعبہ کی نئی تعمیر میں کیا تھا تو عبدالملک بن مروان نے حجاج کو واپسی یہ لکھا کہ اتنا کر دو کہ حتیم کو دوبارہ بیت اللہ کی عمارت میں سے نکال دو یعنی یہ اضافہ ختم کر دو اور عبداللہ بن زبیر نے جو دروازہ بنایا اسے بھی بند کر دو یعنی بیت اللہ کو پہلے کی طرح کر دو جیسے وہ پہلے تھا اور یہی بات عبداللہ بن عباس کی تھی رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس نے جو آپ نے روایت پیش کی ہے 32,45 اس روایت کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ صحابی ہیں یہ یزیدی نہیں تھے یہ شامی بھی نہیں تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ مشورہ دیا جو حصہ ڈیمیج ہوا جلا ہے اور جو حصہ بسیدہ ہوا ہے اس کی مرمت کر دو اور باقی بیت اللہ کو اسی طرح رہنے دو جس پر لوگ اسلام لائے اور ان پتھروں کو بھی باقی چھوڑ دو جو اسلام لانے کے وقت موجود تھے اور جس پر نبی علیہ السلام کی بے صد ہوئی مگر عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بات نہیں مانی اور یہ کہا کہ تمہارا گھر جل جائے تو تم پوری طرح تعمیر کرتے ہو اور اللہ کا گھر بیت اللہ جل جائے تو پھر کیا ہوگا تو ابن زبیر نے کہا میں استخارہ کروں گا پھر پخت آزم کروں گا تو تین دن بعد انہوں نے پخت آزم یہ کیا کہ بیت اللہ کو گرا کر حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر لیا اور ایک دروازہ بھی اضافی کر دیا حجاج بن یوسف نے عبدالملک بن وروان کو یہ اطلاع دی تو اس نے انچائی کو اسی طرح رہنے دیا جو انچائی ابن زبیر نے رکھی تھی دروازہ ختم کر دیا اور حتیم کو بھی باہر نکال دیا اب نبی علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے بلکہ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نے عائشہ کو سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا مال ہوتا اور تو میں حتیم کو بھی بیت اللہ میں ضرور شامل کرتا تو اس حدیث کو بنیاد پر آ کر عبداللہ بن زبیر نے کہا میرے پاس طاقت بھی ہے مجھے کوئی در اور خوف بھی نہیں ہے اور پیسہ بھی ہے تو بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کر دیا اور عبدالملک بن مروان نے وہ کیا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دے چکے بس اس میں اتنی بات ہے بس دیا شکریہ موسیقی